جو ان لوگوں کے لئے وضع کیے گئے تھے جن کا تہدیب ہی نکتہ ہے نظر ہم بعد ہم پہلوں کے لحاظ سے ہمارے مطمئن نظر سے بلکل مختلف تو جن طریقوں کی بات کر رہے ہیں وہ طریقے وہ تھے جو اجتہات پر بدل تھے اب جو طریقے جو ہے نص سے ثابت ہیں یا جو طریقے جو ہے مسنون ہیں ان کو تو نہیں بدل سکتے لیکن جو طریقے جو ہے مستحبات کے زمن میں آتے ہیں اور جو طریقے جو ہے نوافل کے زمن میں آتے ہیں وہ بدلیں جا سکتے ہیں کیونکہ حالات کے بدلنے سے کیا چیز مستحب ہے اور کیا نفل ہے وہ بھی بدل سکتا ہے یہ میں نماز کی بات نہیں کرتا میں عمومی زندگی کے طرز و طریقے تو جو آپ نے ٹیکنیکس جو جائے اہل تصوف کی تھی جو ہندوستانی معاشرے کے مزاج کے مطابق جو ہے صوفیہ نے اپنے اجتہات کے ذریعے جو ہے مباہ ٹیکنیکس داخل کی تھی وہ مباہ ہیں تو اس وقت تک ان کو آپ استعمال کریں جب تک ان کا فائدہ ہو رہا ہے اب وہ تحزیب نہیں رہی تحزیب بلکل نہیں آ رہی تو آپ کو ٹیکنیک کو بلکل رد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اٹلیس ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت اس کے مثال ایسی ہے کہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر ہے اور اس کمپیوٹر میں یہ ہے کہ آپ کو سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سوفٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو پھر ہارڈ ویئر کو بھی اپ ڈیٹ کرنا تو اس میں جو ہے اصول اور جو مسنون طریقے ہیں وہ تو کبھی نہیں بدلتے لیکن مستحبات اور مباہات اور نوافل اور اشتہادات وہ حالات کے مطابق بدلتے ہیں حالات اب بدل گئے ہیں اب جو ہے مغربی تحزیب پر غلبہ ہے نیا ذہن آ گیا ہے اس ذہن کے مطابق جو ہے اسلام کو تو نہیں بدلنا لیکن اس ذہن کے مطابق اسلام کی بنیاد پر نئی دوا تشخیص کرنی ہے یہ فرما رہے ہیں یعنی جو بات کہہ رہے ہیں اس میں جو سچ ہے وہ یہ اور باقی جو اس میں ملودات تھے وہ پچھلی بار ہم نے اس کو عرض کر دیا